سال دوہزار تئیس مسلم لیگ نون کے لیے مجموعی طور پر سیاسی میدان میں کامیابیوں کا سال رہا جس میں ایک طرف تو میاں شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے ڈیٹھ سالہ دور میں بہرانوں کے باوجود بطور وزیر آزم اسمبلی کے پانچ سالہ مدد پوری کی تو دوسری طرف نواز شریف کی عام انتخابات سے قبل وطن واپسی نے پارٹی میں نئی روپ ہوں دی اسلام آباز سے رپورٹ دیکھئے سال دوہزار تئیس مسلم لیگ نون کے لیے کامیابیوں کا سال شہباز شریف کے بطور وزیر آزم قوم اسمبلی نے پانچ سالہ مدد پوری کی نواز شریف کی چار سال بعد وطن واپسی تمام مقدمات میں عدالتوں سے سرخ روح ہوئے سال دوہزار بائیس میں سابق وزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وزارت اعتماد کا تاج شہباز شریف کے سر سجا اور ڈیٹھ سال بعد اسمبلی کی مدد مکمل ہونے پر اقتدار نگرہ حکومت کو متقل ہوا اکیس اکتوبر دوہزار تئیس کو نواز شریف وطن واپس آئے اور چوبیس اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرینڈر کیا بارہ دسمبر دوہزار تئیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو الازیزیا ریفرنس میں بھی بری کر دیا فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل نیپ کے واپس لینے پر پہلے ہی نمٹا دی گئی تھی دوسری جالب نواز شریف کی تینوں مقدمات سے بریت کے بعد مسلم لیگ نون آئندہ عام انتخابات کے لیے بھرپور تیاریوں کا آغاز کر چکی ہے تمام حلقوں سے امیدواران کے انٹرویوز مکمل کرنے کے بعد مرکزی پارلیمانی بورٹ کو ہر حلقے سے شاٹ لسٹ تین تین امیدواروں کے نام بھی بھیجے جا چکے ہیں مسلم لیگ نون استقام پاکستان پارٹی جے یو آئی جبکہ سن میں ایم کیو ایم سمیت پیپلز پارٹی کی طوام مخالف جماعتوں کے ساتھ انتخابی اتحاد اور سیٹ ارجسٹمنٹ کا اعلان کر چکی ہے بلوچستان اور خیبر پختون خواہ سے بھی دوسری جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی نون لیگ میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یہ سال اچھا تھا یا برا تھا کچھ کے لیے اچھا تھا کچھ کے لیے برا تھا اور اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خبر اس میں یہ ملی کہ انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے ان کا انعقاد جو ہے اس کو یقینی بنایا گیا ہے تو اگر انتخابات ہو جائیں اگرچہ دوہدار چوبیس میں ہوں گے